آئی بی ایس اتنی ڈبلیٹنگ بیماری ہے کہ لوگ اس کو کرانیکلی یہ بھائی میرے پاس اسلام آباد سے آئیں اپنے بچے کو بھی لے کے آئیں بیگم بھی ان کی ساتھ ہیں اور وہ اتنی کو اتنا پیارا اللہ نے بچہ دیا ہے اور یہ بھائی آکے انہوں نے مجھے پہلا سوال کہا ہے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے آپ کو کیا ہے؟ مجھے کینسر ہے کیوں لگتا ہے آپ کو کینسر ہے؟ مطلب ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے علاج ابھی تک تو نہیں ملا پھر آخر میں میں آپ کے پاس ہی آیا ہوں مطلب پنڈی اسلام آباد کے شاید ہی کوئی ڈاکٹر میں نے جو ہے وہ جس کے پاس میں نے نہ کیا علاج نہ کیونکہ سب نے آپ کو سمجھایا ہوگا میں ابھی سمجھاؤں گا آپ پھر ڈاکٹروں کا لنڈا بزار شروع کریں گے آپ کو پتہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ ہم ایکسپلین کرتے ہیں ان کو ایریٹیبل باول سنڈروم ڈی کی بیماری ہے ڈائیریہ کا ایلیمنٹ جس میں زیادہ ہوتا ہے میں پھر بار بار آئی بی ایس کے بارے میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں اور میں پھر وہی جملہ دھراؤں گا جو میں ہمیشہ دھراتا ہوں کہ آئی بی ایس کے مریض کو اللہ ہدایت دے تو دے علاج اس کا نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ اور یہ بات میں نے بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس میں ایجپٹ میں کہی تھی جہاں میرا آئی بی ایس پہ لیکچر تھا اور مصری ڈاکٹروں نے تالیاں بجائی تھی کہ میں نے انگلیش میں کہا تھا کہ ان کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا خود ہی ٹھیک کر سکتا ہے ڈاکٹران دے بازدہ روگ نہیں ہے گئے آئی بی ایس دے مریض ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا پیارا بھائی ہے یہ جو تم نے ملتان پیسے لگایا ہے نا بی بی کو سکردو لے جاتے اب وہ کتنی تنگ ہوگی میں اس سے پوچھوں گا آپ نے بھی ایک جملہ بولا تھا ان کو دکھانا نہیں ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ میں بیماری ہوں ہر بیماری مجھے ہے یعنی تینشن تو ہوتی ہے تنگ ان سے رہی ہوتی لیکن بیماری کی وجہ سے سٹریس رہتی ہوں ہر وقت ہر وقت پریشانی رہتی جی بلکل ایسے ہی ہے بہت پریشانی رہتی ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ان کا پرابلم جائے تو اب یہ ہے کہ اب ان کو وانس فور آل ٹریٹمنٹ ہم بتا رہے ہیں آئی بی ایس ڈی کا کیا ٹریٹمنٹ ہے وہ لوگ جن کو ڈیفیکیشن کے ساتھ یعنی ڈائریا بھی رہے اور پیٹ میں درد بھی اور یہ سمٹمز پرولانگ کرتے رہے ہیں ایس پر روم کرائیٹیریاز اور سارا کچھ اس کا علاج کیا ہے کچھ دوائیں ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں لیکن ڈائٹ بھی علاج ہے لو فوڈ میپ ڈائٹ اس میں اڈوائز کی جاتی ہے غالیہ ہم اس کی تصویر بھی ویڈیو میں ڈسپلی کر دیں گے لو فوڈ میپ ڈائٹ کی آپ تھوڑا انہیں گائیڈ کریں کہ انہوں نے کیا لینا ہے پک پڑیں وہ جو گیسٹر انٹالوجی کی پکڑی ہوئی ہے اور ان کو گائیڈ کریں کہ آئی بی ایس ڈی کے مریضوں کو جو ہوں اس صحت میں ان کو کیا لینا چاہیے بتانا شروع تھا جو کم میٹی چیزیں ہوتی ہیں فوڈس میں بھی اور اس میں آپ نے کم میٹھا لینا ہوتا ہے کم میٹھے سے مراد جیسے آپ تربوس کا ایک سپیسفک اماؤنٹ لیں جیسے پانچ سے چھے دانے آپ اکثر دیتا ہوں کہ تربوس زیادہ کھانے سے آپ کو ڈائیڈیا ہو جاتا ہے موشن زیادہ ہوتا ہے عام وغیرہ زیادہ کھانے سے آپ کو ڈائیڈیا ہو جاتا ہے دودھ سے بھی دودھ سے بھی بائل ایک کی ایک وائٹس وگرہ یوز کرنے سے نہیں ہوتا بنانا وگرہ کھائیں اس سے نہیں ہوگا ابلے وے چاول کھائیں گے اس سے نہیں ہوگا جتنی آپ گندم کی روٹی وگرہ جتنا کھائیں گے اس سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے جتنی سبزیاں ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سبزیوں وگرہ میں نہیں ہیں بس عام میں ٹھیک ہے یہ جو میٹھے فروٹس ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سے آپ نے کرنی ہے اور آپ پاستہ وغیرہ جو سفید پاستہ وغیرہ ہوتا ہے بنانا وغیرہ ہوتا ہے یہ آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سلات کھاتے ہیں تو سلات آپ کے لئے بہتر ہے لیکن اگر آپ کو سلات تھوڑا سا ٹریگر کرتا ہے اس معاملے میں تو آپ نے رائتے میں شامل کر کے کھانا ہے دودھ آپ کو اے سچ حضم نہیں ہونا تو آپ نے دودھ کے ریپلیسرز دیکھتے ہیں دودھ کے ریپلیسرز میں دہی وغیرہ آ جاتی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو کس چیز سے زیادہ ٹریگر ہوتا ہے یہ دودھ سے ہوتا ہے اور ملچوالی چیزیں کھانا ہے ملچو مرسالہ آپ نے ویسے ہی کم استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا حصہ کہ اپنا کھانا کالی ملچو اور سبز ملچو اگرہ میں بنایا کر درسر مجھے یہ بھی ایشو ہے کہ میں کوئی چیز چبا نہیں سکتا زیادہ دیر یعنی میں موں میں ڈالوں نوالہ تو ایسے لگتا ہے کہ بس بغیر چبائی نگل جاؤں دالیا بتائیں گی اس کا دبا پتلی سوفٹ ڈائیٹ آپ جیسے جو کدلیا ہوتے ہیں اب آپ ایک ہفتے تک سوفٹ ڈائیٹ پر جائیں سوفٹ ڈائیٹ میں کیا جاتا ہے جو کدلیا ہو جاتا ہے کوئی بھی جیسے کھچڑی ہو جاتا ہے اس پر چلے جائیں اور جیسے آپ سانان ہو جاتا ہے جو زیادہ شوربی والا بنائے گوش کو اچھی طرح گلا کے استعمال کریں جوزیز کا استعمال آپ نے اس میں نہیں کرنا ڈائیڈیا کو وہ ٹرگر کرتے کیونکہ اس میں ہمارے پاس بہت میٹھا ہو جاتا ہے جوز وغیرہ تو آپ نے وہ نہیں کرنا ملک شیکس وغیرہ پر آپ نے ابھی نہیں کرنا جو کدلیا ہو جاتا ہے ساگو دانا ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ استعمال کریں اگر آپ کو دودھ پیور فارم میں حضم نہیں ہو رہا تو آپ جو کدلیا کی شکل میں ساگو دانے کی شکل میں اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں سوفٹ ڈائیٹ میں آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے کیلہ یہ استعمال کریں ٹھیک ہے کوکونٹ واتر استعمال کریں یہ آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے گری کا پانی ہو جاتا ہے ناریل کا پانی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور دیکھو یار اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دیا تمہیں ٹھیک ہے کتنا پیارا بچہ دیا ٹھیک ہے نا لگتے بٹھانوں کا بچہ ہے اتنا گورا چٹا اتنا کوپریٹیو بچہ دیا ہے ہاتھ میں تم نے تسبیح پکڑی بھی ہے ٹھیک ہے دعا کے لئے کہ آپ کے پاس آیا ہوں اللہ پاک جو ہے وہ میرا لیکن تمہیں دیکھو دیکھو you have to understand کہ آپ کو اپنے آپ کو خود بھی سمجھانا ہوگا تمہیں کوئی کینسر نہیں ہے تمہیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے اس ٹیسٹ میں دو سال پہلے تمہیں ایچ پائلو رائے اللہ تھا پوسٹ ایچ پائلو رائے بھی لوگوں کو آئی بی ایس ہوتا ہے ایک ٹرگرنگ فیکٹر ہے اب چیزوں کو ٹھیک کرو نا چیزوں کی طرف آؤ اور یاد رکھیں جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں they are for general public and they are to guide general public based on what clinical knowledge is what guidelines is ٹھیک ہے نا یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر گوگل پڑ پڑ کے ان کو اور خراب کرتے ہیں ایسے مریضوں کو وہ خود سے ان کو تجربے نہ بتایا کریں ڈاکٹر کی ڈوائس پہ بات کریں medical knowledge کو اور وہ ڈاکٹر حضرات جن کا میدے جگر سے لینا دینا نہیں ہے جن کا mouth ulcers مو چھالوں سے لینا دینا نہیں ہے یا باقی کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے وہ ڈاکٹر نہ بنا کریں وہ پیج کو ضرور unfollow کر دیا کریں لیکن یہاں تو evidence based بات کریں یہ بندی بات کر رہی ہے نا تو یہ gastroenterology کی سینڈ آنٹونیو guidelines کے اوپر بات کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ evidence based بات ہے یہ clinical knowledge پر based بات ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اتنی چار چار میں fellowships لے کے بیٹھا ہوں یہ clinical knowledge پر based بات کی جاتی ہے یہی knowledge ان تک آنے دے یہ دیسی ٹوٹ کے اجوین کھالا ہے اجوین نو الٹا کر کے کوٹ کے جرابج کوٹ کے کھالا ہے یہ جو پٹھے سی دے دیتے ہیں نا لوگ مشورے ایسے پٹھے سی دے ٹھیک ہے دیتے ہیں نا؟ آپ کی بیگم کو زیادہ دیتے ہیں نا دیسی ٹوٹ کے دیتے ہیں می sens پوچھتا ہے کیا کیا دیسی ٹوٹ کے پوچھتے ہیں کہوڑی بخار بتاتے ہیں کوڑی نے نے کا کہوہ اور یہ ہے اس کے علاوہ اجوائن کا بھی بتایا تھا اور ابھی پہلال بھورا جائیں کافی زیادہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر کے علاج کرلوں اس کے علاوہ ڈاکر کے پاس emba Tajani کجانے کا ضرورت نہیں ہے کتنی دمائیاں لگتی ہیں خرچہ ہوتا ہے سو خود سے ڈاکٹر نہ بنا کر بھائی بیوی بچوں کو ٹھیک ہے نا گیویر ٹائم ہمیں بھی فیس دی ہے چیزیں کی ہے نا دو دن سے رہ رہے ہیں دو دن سے رہ رہے ہو یہ کینٹ میں کانسی جگر ہے تم ملتان میں گھومے پھرے نہیں کان گئے پھرے ہیں کال سارا دن پھرے ہیں نا کیا دیکھا ملتان کال ہم نے جو ہے کیونکہ یہ ہسٹوریکل شہر ہے سوفیاؤں کا شہر ہے تو ہم یہ جو شاہ رکنے آلم شاہ رکنے آلم گئے تھے اس کے بعد وہ قسم باغ گئے تھے اس کے علاوہ یہ جو کینٹ میں ایک پاک چمنزار پار جیل پہ گئے تھے جیل پہ گئے ہیں پھرنے اور ویسے مجھے یہ ہے کہ ملتان میں ماشاءاللہ ڈیویلپنٹ کا کام بڑا اچھا نظر آیا ہے پنڈی سے بہتر ہے نا پنڈی سے بہتر ہے پنڈی میں بھی میٹر بنی یہ ادھر بھی میٹر بنی بڑے اچھے فلای آور بنائے پنڈی میں میرا سسرال رہتا ہے ملتان پنڈی سے بہتر ہے یہ میں الالانی آن کیمرا پھر پھڑا لے رہا ہوں لیکن میں پنڈی سے ملتان بہتر ہے بہتر ہے ڈاکٹر افان کسر سائننگ آف